عام طور سے ہم یہ سمجھتے کہ مسجد اقصہ بیت المقدس کے اندر جو ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد اقصہ یا بیت المقدس ہے صرف اس مسجد کا نام بیت المقدس یا القدس یا الاقصہ نہیں ہے اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جو تقریباً ستائیس ایکڑ پر مشتمل ہے اس میں پانچ مسجدیں ہیں مسجد قبلی مسجد عمری اور بھی مسجدیں ہیں تو اس پورے ایریا کو جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے جس کے اندر عیسائیوں کے مطابق ان کی بعض مقدس جگہیں ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری بعض مقدس جگہیں ہیں اور مسلمانوں کی تو مسجد اقصہ ہے یہ جہاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی یہ جو پورا پوری باؤنڈری ہے پورا کمپاؤنڈ ہے القدس جس کو انگریزی میں جیروسلم بولتے ہیں عربی میں جیروسلم بولتے ہیں یہ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں اس کی تعمیر کس نے کی مسجد اقصہ کی یہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور آج ہمارا عنوان بھی حضرت سلیمان سے شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی ہے کیوں آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے اس کا بانی ایک حدیث ہے جسے امام منظری الترغیب و ترہیب میں لائے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان ابن داودہ من بنائی بیت المقدس جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے دیکھیں یہ الفاظ حدیث کے جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے تین دعائیں کی ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو حکمن یوافق حکمہ ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو کیا مطلب یعنی میں جو فیصلہ کروں بلکل صحیح ہو کریکٹ ہو کس کا ٹیلنٹ مجھے دے اور دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے اور تیسری دعا یہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس مسجد میں مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں جو آدمی نماز پڑھنے کے لئے آئے اللہ خرج من ظنوبہی قیوم ولدت امہ یہاں نماز پڑھنے کے لئے جو آئے تو نماز پڑھ کے جب وہ یہاں سے نکلے تو ایسے نکلے ایسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہو کر جائے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سی حدیث ہے کہ اس میں سے دو دعائیں تو حضرت سلیمان کی قبول ہوئیں اللہ تعالی نے ان کو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت بھی بہت عجیب و غریب تھی ہواوں پر ان کا کنٹرول ہے جنات ان کے قابو میں ہیں پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تیسری دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَرْجُو مجھے امید ہے اَيَّقُونَ قَدْغُوتِيَ السَّالِسَا کہ تیسری دعا بھی ان کی قبول ہو گئی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کے اندر مزید اقصہ کے اندر نماز کی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کو بعض علماء نے استدلال اس سے کیا ہے کہ مزید اقصہ کی تعمر سلمان علیہ السلام نے کی مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کچھ اور بتاتی ہے آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اَيُو مَسْجِدٍ وُزِعَ فِي الْأَرْضِ اَوَّلِ اَيَا اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلے سب سے پہلی مسجد کونسی بنی اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام مسجد حرام بنی خانِ کعبہ بنا پوچھا سمع ایل اس کے بعد کونسی مسجد بنی قالا بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ کونسی بنی بیت المقدس حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کم بہین اومہ دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا دونوں کتنے پیریٹ کے بیچ میں بنی یعنی مسجد حرام کے کتنے زمانے کے بعد مسجد اقصہ بنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اربعون سنتن چالیس سال چالیس سال کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام یعنی خانِ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر ایک ہی نسل کے لوگوں نے کی یہ بات معلوم ہو رہی صدی سے چالیس سال کا پیریٹ بہت لمبا پیریٹ نہیں اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خانِ کعبہ کی تعمیر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور بیت المقدس کی تعمیر حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے کی ہے تو دونوں کے بیچ میں ایک ہزار سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس حدیث کفیر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اسی لئے اللہمہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دکھو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو خانِ کعبہ کو عبراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور نہ مسجدِ اقصہ کو خانِ کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ خانِ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی بعض علماء نے کہا فرشتوں نے رکھی بعض علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے رکھی لیکن فرشتوں والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ خانِ کعبہ انسانوں کی عبادت کا گھر ہے زیادہ قرینی قیاس باتیں اسے انسانوں نے بنایا تو حضرتِ آدم اللہمہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرتِ آدم نے بنایا اور انہوں نے ہی مزید اقصہ بھی بنائی یا ان کی کسی اولاد نے بنائی دونوں کے بیچ میں چالیس سال کا کی گیپنگ ہے حضرتِ ابراہیم نے خانِ کعبہ کو ریبیٹ کیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی اس لئے دیکھیں آپ قرآن کی الفاظ کیا ہیں وَإِذِي أَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانِ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی اس کے اوپر اس فانڈیشن کے اوپر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے تھے اور اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ زُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِيْزَرٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے اللہ میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اپنی زُرِّیت کو اس تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہی میرا گھر ہے یہی کھانے کعبہ ہے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گھر اس کے آثار ختم ہو گئے تھے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی اسی طریقے سے مسجدِ اقصہ کی تعمیر بھی حضرتِ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی حضرتِ سلمان نے اس کو پھر سے کھڑا کیا تھا اس مسجد کی فضیلت کیا ہے اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے کھانے کعبہ کے بعد اور مسجدِ نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ ہمارے لیے بیت المقدس ہے اور یہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے مسجدِ حرام سے پہلے اور سترہ مہینے تک تو مسلمانوں نے بھی اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھی اس کے بعد تحویلِ قبلہ کا حکم آیا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی محترم جگہ ہے محترم مسجد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الہی لہ سلاسطی مساجد سفر کرنا نماز پڑھنے کی نیت سے کسی مسجد میں سفر کرنا صرف تین مسجدوں میں جائز ہے کونسی تین مسجدیں ہیں تینوں میں سے کوئی انڈیا میں نہیں ہے مسجدِ حرام مسجدِ نبوی اور بیت المقدس مسجدِ اقصہ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے آج کہاں کہاں لوگ سفر کرنا ہے سواب کی نیت سے تین مسجدیں ہیں اور جگہوں کی دوبارہ چھوڑو اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا جو سفر ہوا اس میراج کے سفر کی پہلی منزل ہے بیت المقدس مسجدِ حرام سے میراج کا سفر شروع ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی مزیدِ اقصہ تک پہنچے ہیں اور وہاں آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی ہے اور وہاں سے آپ نے آگے کا سفر آسمانی سفر تیہ کیا ہے اسی لئے میراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا وہی سے آپ بلندی کی طرف چڑھیں تو یہ سفرِ میراج کی پہلی منزل ہے یہ ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے جہاں ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے لئے سب سے مقدس سرزمین مکہ ہے تو انبیاء کی امامت کھانے کعبہ میں کیوں نہیں کرا دی گئی سفرِ میراج کھانے کعبہ سے ہی کیوں نہیں کرایا گیا مزیدِ اقصہ سے کیوں کرایا گیا ایک سوال پیدا ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی اب وہ فضیلت ٹرانسفر ہو رہی تھی امتِ محمدیہ علیہ صاحبی صلوات و سلام پر یہ میسج دیا گیا کہ اے میرے نبی اب دنیا کی قیادت اور امامت آپ کی امت کے ہاتھوں میں جا رہی ہے اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لہٰذا مسجدِ اقصہ میں جو آپ سے پہلے تمام نبیوں کی کا مسکن رہا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے ان کی عبادت گاہ رہی ہے وہاں پر آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب آپ کی امت ہی اس دنیا کی قیادت کرے گی اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مسجدِ اقصہ میں ایک ٹائم کی نماز چاہے فرض ہو یا نفل ہو ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ہاں دائی سو اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ پانچ سو اس کی دلیل کیا ہے امامِ بیحقی ایک حدیث لاحیہ السلال السغرہ میں حضرتِ ابو دردہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فضل الصلاة فی المسجد الحرام مزیدِ حرام میں ایک لاکھ مزیدِ نبی میں ایک ہزار اور بیت المقدس میں پانچ سو